ارے بھئی شگر کی مریضہ ہوں میں یہ چار بجے ہنڈیاں چڑھانی کہاں کا انصاف ہے اور یہ تم اپنے لیے بھی ٹھیک نہیں کر رہی ہو اس وقت ناشتہ بنا کر کر رہی تھی تم ہاں تپتی دوپہر میں چائے پیتی ہو اس وقت تو لوگ فارغ ہو کر سارے کاموں سے کہلولا کر رہے ہوتے ہیں ایک بچہ ہے تمہارا کیا تربیت کر رہی ہے تم اس کی سونے کے وقت جگاتی ہو جاگنے کے وقت وہ سوتا ہے یہ کیا کر رہی ہے تم اپنے بچے کے ساتھ تربیت کی بات آپ میرے ساتھ مت کریں آپ کی تربیت کے دوپیس اسی گھر میں رہتے ہیں دیکھ رہی ہوں میں چلو ایک تو تھوڑا کماو اما لیتا ہے دوسرے کو جا کے دیکھیں ابھی تک بچہ توڑا ہے جائیں جائیں دیکھیں اس کو بھی بولیں کچھ کمائے وہ موسیقی 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 اب تک پڑا سو رہے تو دو گھنٹے پہلے پنکھا بند کر کے گئی تھی تو تو انسان ہے کہ جانور ماں کوئی اپنی جوان اولاد کے ساتھ ایسے کرتا ہے جوان اولاد بھی تمہارے جیسے کام چورنا ہو تو کباڑیوں کے بھی کسی کام کا نہیں ہے وہ بھی تجھے اٹھا کر نہ لے کر جائیں کیا کروں اگر مجھے کوئی نوکری نہیں دیتا اس میں میری غلطی کیا ہے تو پڑا نہیں اس لیے کہ تُو پڑنا چاہتے ہی نہیں تھا ارے کسی کی منت سماجت کر کے اگر تجھے نوکری پر لگوا بھی دوں تو وہ نکمہ سمجھ کے نا تجھے نکال دیتے ہیں اسی پتہ ہے کہاں چاہ رہا ہے اپنا بستر ٹھیک کر اور اپنی چادر تہ کر کے آنا اپنے لیے چائے بنائے گا نا تو میرے لیے بھی ایک کپ بنانا تجھے کچھ حساس بھی ہے تیری وجہ سے مجھے کتنی باتیں سننی پڑتی ہیں اوہ مجھے فرق تھوڑا زیادہ ہے ہمارے زمانے میں تو گیارہ بارہ سال کوئی فرق ہی نہیں سمجھا جاتا تھا اگر اب نیا زمانہ ہے تم اچھی طرح دیکھ لو رنجن کی طرح دارتے ہیں ہمارے زمانہ ہے